اسلام علیکم زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجے گا دوستو وزیراعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران کئی بارحال تعلیوں سے گونج اٹھا وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی 74 جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران بھارت کا مکروح چیرہ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جرائم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا اور ساتھ ہی اسلاموفوبیا موسمیاتی تبدیلیوں اور کرپشنوں منی لانڈرنگ پر کھل کر اظہار خیال کیا وزیراعظم نے خطاب میں پروامہ حملے کا ذکر کردے ہوئے کہا کہ پروامہ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان پر الزام آئید کر کے بم گرائے ہم نے ان کے دو تیارے مار گرائے ہم نے فوری طور پر ان کا پائلٹ واپس کیا کیونکہ ہم امن چاہتے تھے بھارت میں وویلہ کیا گیا کہ پاکستان میں درجنوں دہشت گرد مارے انہوں نے صرف دس درخت تباہ کیے جس کا ہمیں دکھ ہے کیونکہ ہم نے بڑے پیار سے وہ درخت لگائے تھے عمران خان کی اس بات پر حال تالیوں سے گونج اٹھا وزیراعظم نے خطاب کے دوران مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فوج کے لاکڈراؤن پر کہا کہ مقبوضہ وادی میں نو لاکھ فوج نے اسی لاکھ افراد کو محسور کر رکھا ہے جن میں بچے بوڑے خواتین اور بیمار شامل ہیں لیکن برطانیہ میں اتنے ہی جانور بھی بند ہوتے تو شور مت جاتا وہ انسان ہیں ان پر کوئی نہیں بولتا عمران خان کی اس بات پر بھی ایک بار پھر سے حال تالیوں سے گونج اٹھا عمران خان نے دوران خطاب بھارتی الزامات پر کہا کہ بھارتی مظالم کے سبب جب کوئی واقعہ ہوگا تو بھارت پھر سے اس کا الزام پاکستان پر لگائے گا ان کے وزیر دفاع نے الزام لگایا کہ پانچ سو دہشت گرد کنٹرول لائن پر ہے ہم نو لاکھ بھارتی فوجیوں کے ہوتے ہوئے پانچ سو دہشت گرد بھیج کر کیا حاصل کرنا چاہیں گے وزیر اعظم کے ان الفاظ پر ایک بار پھر سے حال تالیوں سے گونج اٹھا وزیر اعظم کا خطاب کے دوران مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا احاطہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر میں کشمیر میں ہوتا اور پچپن دن گھر میں بند کر دیا جاتا خواتین سے زیادی ہوتی تو کیا میں چپ بیٹھتا کیا میں زلت کی زندگی گزارتا بلکہ میں بھی بندوق اٹھا لیتا اس پر حال پھر سے تالیوں سے گونج اٹھا اس دوران وزیر اعظم نے پھر خبردار کیا کہ صورتحال سنگین ہے اور کوئی بھی حملہ ہوا تو پاکستان پر الزام لگے گا اور دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں گی انیس سو پینتاریس میں اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد ایسی ہی صورتحال کو روکنا تھا وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کی اشتہال انگیزی پر جنرل اسمبلی کے جلاس میں جارحانہ انداز میں کہا کہ فرض کریں کہ ایک ملک اپنے پڑوسی سے سات گنا چھوٹا ہے اسے دو اپشن دیے جاتے ہیں یا تو وہ سرنڈر کر دے یا پھر اپنی آزادی کے لیے آخری سانس تک لڑے ایسے میں ہم کیا کریں گے میں خود سے یہ سوال پوچھتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم لڑیں گے ان کے اس جملے پر دوبارہ پھر سے حال میں تالیاں بجنے لگیں پھر وزیراعظم عمران خان نے خبردار گیا کہ جب ایٹمی طاقت کا حامل ملک آخری حد تک جنگ لڑتا ہے اس کی اثرات صرف اس کی سرحد تک محدود نہیں رہتے دنیا بھر میں ہوتے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں میں دنیا کو خبردار کر رہا ہوں یہ دھمکی نہیں لمحے فکریہ ہے آخر میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اقوام متحدہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے اقوام متحدہ ہی تھا جس نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی زمانت دی تھی عمران خان نے کہا کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت اقدامات کے خلاف ایکشن لینے کا وقت ہے اور سب سے پہلا کام مقبوضہ کشمیر میں یہ ہونا چاہیے کہ بھارت وہاں پچپن روز سے جاری غیر انسانی کرفیو کو فوری طور پر ختم کرے عمران خان نے مطالبہ کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے اور بالخصوص ان تیرہ ہزار نوجوانوں کو رہا کرے جنہیں ان کے گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں اپنے اختتامی کلمات میں وزیراعظم نے کہا کہ ان اقدامات کے بعد عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اقوام امدھدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے اور بھارتی مظالم کو بے نکاب کرنے پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا اقوام امدھدہ کی جنرل اسمبلی سے تاریخی خطاب کے حوالے سے ٹویچر تاریفی پیغامات سے بھر گیا جبکہ عمران خان وائس آف کشمیر عالمی پینل پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا پاک فوج کے درجمان میجر جنرل آسف غفور نے وزیراعظم کے خطاب کو اپنے انداز میں سراہا ترجمان پاک فوج نے ٹویچ کیا ستائیس فروری اور ستائیس سپتمبر واضح رہے کہ ستائیس فروری دوہزار انیس کو بھارتی فوج کی جارہیت کے جواب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کو سرپرائز دیتے ہوئے بھارت کے دو تیارے مار گرائے تھے جبکہ ایک پائلٹ ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا ایک اور ٹویٹ میں ترجمان پاک فوج نے وزیراعظم کے آخری گولی اور آخری سانس تک لڑنے کے بیان اور عظم کو سراہا وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران عالمی صدق پر پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے ان کی کشمیری عوام کے لیے جدو جوہد ضرور کامیاب ہوگی وزیراعظم پنجاب کا کہنا ہے کہ اب دنیا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتی تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے ٹویٹ میں لکھا کہ پہلی بار کشمیریوں کے مسائب دنیا کے سامنے بہترین انداز میں بیان کیے گئے ہیں وزیراعظم نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا اور وہ کشمیر کاز کے چیمپئن ہے کومی کرکٹ کے سابق کپتان اور معروف کمنٹریٹر رمیز راجہ نے وزیراعظم کی تقریر کو سراحتے ہوئے کہا کہ زبردست مصر خان آپ نے کر دکھایا پاکسترزمین بارڈی کے رہنما مصطفیٰ کمال نے ٹویٹ کیا کہ وزیراعظم نے کشمیر کا مقدمہ بہادری کے ساتھ لڑا اور اسلاموفوبیا پر بھی بات کرنے کی حمد کی جو کہ اس سے پہلے کسی مسلم رہنما نے نہیں کی معروف گروگار میزبان اور کمنٹریٹر فخر عالم نے وزیراعظم کی تقریر کو ایک ٹریکٹ کمنٹری کے انداز میں سراحہ ان کا کہنا تھا کہ پہلا آور موسمیاتی تبدیلی پر تھا جس پر کیچ کرنے کے ساتھ بولڈ بھی کیا دوسرا آور منی لانڈنگ بردہ جس میں ال بی ڈبلیو کیا تیسری آور میں اسلاموفوبیا کو رن آؤٹ کیا اور چوتھے آور میں مودی اور آر ایس ایس کو کلین بولڈ کر دیا فخر عالم کے مطابق یہ عمران خان کی زندگی کا سب سے اہم مانی خیز اور تباہ کن سے پہل تھا سویڈن کی نیویسٹی میں پروفیسر اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر بینل قوامی امور اشوک سویر نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ عمران خان نے توقع کے مطابق جنرل اسمبلی میں کشمیر سے متعلق زیادہ باتیں کی تاہم اس کے ساتھ انہوں نے آر ایس ایس کو بھی نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ دہشتگردوں کو تربیت فراہم کر رہی ہے جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہندوتوہ دہشتگردی کا ذکر اقوام متحدہ اور کسی بینل قوامی تنظیم کے سامنے ہوا ہے امریکی صحافی اور سوشل میڈیا پر پاکستان پر ریپورٹنگ کے حوالے سے معروف خاتون سنتیا ڈی رچی نے وزیراعظم کی تقریر کو سراحتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی چیز پاکستان کو متحد کر سکتی ہے تو وہ مودی کی جانب سے کشمیر میں کیے گئے اقدامات ہیں اکثر اوقات بہران ہی انسانوں کو متحد کرتے ہیں دنیا کو مستقل اور واضح پیغام کے ذریعے ہی کشمیریوں کی مدد پر کائل کیا جا سکتا ہے معروف اداکار حمزہ علیہ باسی نے اپنی چویچ میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وزیراعظم امران خان نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان اور کشمیر کے ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیجر ہیں اور دنیا میں انسانیت اور اسلام کی بڑی آوازوں میں سے ایک ہیں سابق اپتان قومی کرکٹ ٹی محمد حفیظ نے چویچ میں کہا کہ امران خان ایک مضبوط خوددار اور بے خوف شخصیت ہے مجھے اپنے پاکستانی اور مسلمان ہونے پر فخر ہے کہ میرا آپ جیسا لیجر ہے اداکار فینا ملک نے چویچ کیا کہ امران خان نے بھارتی ظلم و جبر کے خلاف کشمیریوں کا مقدمہ بہتری ننداز میں لڑا دنیا بھر میں کشمیر پر بات کی جا رہی ہے اور کشمیر ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے یہ سب امران خان کی کرشماتی شخصیت کا نتیجہ ہے قومی ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق اپتان زنا بی نے چویچ کیا کہ وزیراعظم نے بہترین تقریر کی جس میں موسمیاتی تبدیلی منی لانڈرنگ کے صد باب اسلاموفوبیا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور مسئلہ کشمیر جیسے اہم موضوعات پر بات کی معروف وکیل اور انسانی حقوق کے کارکون جبران ناصر نے ٹویٹ کیا کہ امران خان نے کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی ظلم و بربریت کی نہ صرف وجوہات بیان کی بلکہ ان کے نتائج پر اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا پاکستان تحریک انصاب کے رہنما حضرت امہ نے ٹویٹ کیا کہ اگر اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت پر کچھ نہیں کرتا تو پھر اس ادارے کی موجودگی کا کیا مقصد بچتا ہے بوم بوم آفریتی کا کہنا ہے کہ وہ اس تقریر کا بے تابع سے انتظار کر رہے تھے ہمیں اپنے وزیراعظم پر فقر ہے جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے ہم سب کے دلوں کی ترجمانی کی راول پنٹی ایکسپریس شوئے بختر کا کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے آج ثابت کیا کہ وہ پاکستان اور اسلام کے بہترین ترجمان ہیں وہ برے سگیر میں امن کے سفیر ہیں اور عالمی رہنما بن کر ابرے ہیں واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے 74 جنرل اسمبلی کے جلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بھارت کا مکروح چیرہ بے نقاب کیا انہوں نے کہا کہ بھارت نے اسلامتی کانسل کے 11 قراردادوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کی مقبوضہ بادی میں اضافی فوجی نفری تائنات کی اور کرفیو لگا کر 80 لاکھ لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا ہے ان کا کہنا تک مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ افراد کو جانوروں کی طرح بند کیا ہوا ہے یہ نہیں سوچا گیا کہ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اٹھے گا تو کیا ہوگا دنیا نے حالات جان کر بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت ایک عرب سے زیادہ کی منڈی ہے مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اٹھنے پر خون ریزی ہوگی دنیا نے سوچا کہ مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی کا کشمیریوں پر کیا اثر ہوگا آخر میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اقوام متحدہ کے لئے ٹیسٹ کیس ہے اقوام متحدہ ہی تھا جس نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی زمانہ دی تھی اپنے اختتامی کلمات میں وزیراعظم نے کہا کہ ان اقدامات کے بعد عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائے تو دوستو حقیقت میں ہمیں بہت فخر ہے کہ عمران خان جیسے ہمارے لیڈر ہیں ستر سالوں میں دوسرا ایسا لیڈر بن کر سامنے آیا ہے جس نے کشمیر کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے بات کی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ظلفکار علی بھٹو صاحب تھے جنہوں نے بڑی بھرپور انداز میں تقریر کی تھی اور ان کے بعد آج دوسرے بڑے لیڈر عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اتنے بڑے فورم پر بیٹھ کر اسلام کی اور کشمیر کے حوالے سے بات کی اور بڑی ڈیٹیل میں بات کی چھبیس منٹ تک انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی اور انڈین میڈیا جو ہے وہ یہاں پر چیک رہا ہے کہ نیرندر مودی کو صرف پندرہ منٹ دیے گئے جبکہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پچاس منٹ بولنے کے لیے ٹائم دیا گیا جو کہ بہت لمبا ٹائم دوریشن ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح پوزیٹیو وے میں بات کی اور انڈیا کو وارننگ بھی دی اور ان کو بتایا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوگا جو لوگ بزنس کا سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا ایک عالمی منڈی ہے بہت بڑا بزنس وہاں کیا جا سکتا ہے تو ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر انڈیا ہی نہیں رہے گا تو مارکیٹ اور منڈی کہہے کی تو یہ بہت اچھا پیغام تھا ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ان کا پیغام ان کا مصبت جو تقریر کرنے کا انداز تھا وہ ایک اچھا اثر چھوڑے گا اور بہت جلد ہمارے کشمیری بھائی تمام مظالم سے اپنی جان چھوڑا سکیں گے اور آزاد فضا میں سانس لے سکیں گے اسی بات کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ